موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز حکومت پاکستان کا کرغستان معاملے پر انکوائری کمیٹی بنانے کا احلان نائب وزیراعظم اسحاق دار کا کہنا ہے کہ میں نے کرغستان کا دورہ اپنی تسلی کے لیے کیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے کمیٹی دو ہفتوں میں اپنی ریپورٹ جمع کرائے گی چودری پرویز الہی کا کوٹ لگپت جیل سے رہا کر دیا گیا پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شجاہ صاحب کے بچوں سے منڈیٹ واپسی تک کوئی بات نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ سیاسی اور کور کمیٹی کے بعد مجھے باقی کسی چیز سے بھی نکالنا ہے تو نکال دیں روب حسن پر حملہ انتہائی شرمناک ہے روب میں ایک ماہ میں فورسز کے آپریشن میں 39 دہشتگرد حالا آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ اغوان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا توقع ہے کہ عبوری اغوان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی داریاں کیا آپ کی امیغریشن اور ستزنشپ لینہ چاہتے ہیں یا چند امیست کارنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید امیگریشن اور ستزنشپ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant We deal in study, work, PNP and PR visas, get start-up visas, work permit and business visas. We rise by lifting others, lie to immigration. دورے چین، قازکستان اور کرغستان دورے پر بریفنگ دیتے ہوئے نائف وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحق ڈار نے کہا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس ایشو پر ہمارے مشن نے کتنا فرض ادا کیا اس کی چھاند بین کرے گی اور یہ کمیٹی تمام پہلوں پر تحقیق کرے گی آج اس کمیٹی کا نوٹفیکیشن کر دیا جائے گا یہ کمیٹی دو ہفتوں میں اپنی ریپورٹ جمع کرائے گی سینیٹر اسحق ڈار نے بتایا کہ نائف وزیر آزم نے یق دلایا ہے کہ یہ غیر متوقع واقع ہوا جس میں دیگر ممالک کے بھی طالب علم ملابس تھے انہوں نے سا فیصد تزدیق کی کہ حالات اب معمول کے مطابق ہیں انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ وہ اس قسم کے واقعے کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے اور بیرون ملک سے آئے طالب علموں کو کسی قسم کا نقصان پہنچنے نہیں دیں گے نائف وزیر آزم نے کہا کہ اب تک چار ہزار دو سو بارہ طالب علم کرغستان سے پاکستان آگئے لیکن ان بچوں کی وہاں سے میڈیکل تعل پر یہاں پہلے ہی سوالیاں نشان ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کمیٹی میری سربراہی میں تشکیل دے دی ہے کمیٹی اس معاملے کا جائزہ لے گی کہ یہ بچے وہاں کیوں میڈیکل میں تعلیم لینے جاتے ہیں نائف وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہمارے سفیر نے بتایا گیارہ سو ہمارے ورکرز ہیں جو ایجنٹ کے ذریعے کرغستان پہنچے اور کام کر رہے ہیں کرغستان حکومت سے گزارش کی ان لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کے بجائے ریگولرائز کر دیں اور ویزا دے دیں کرغستان نائف وزیر آزم کا مشکور ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کی ناشنل کمیٹی سے درخواست پر اجازت لیں گے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نائف وزیر آزم کرغستان کا مشکور ہوں جنہوں نے فوری ہماری درخواست پر عمل درامت کا یقین دلایا ان کی ناشنل کمیٹی پاکستانیوں کو قانونی حیثیت دلوانے پر غور کرے گی ائرپورٹ پر انہوں نے پاکستانی طالب علموں کو نمائندوں کو بلایا ہوا تھا ان طالب علموں کے تاثرات اتمنان بخش تھے تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر آلہ پنجاب چودی پرویز الہی کو کوٹ لگپت جیل سے رہا کر دیا گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر آلہ پنجاب چودی پرویز الہی کو کوٹ لگپت جیل سے رہا کر دیا گیا تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی کا کوٹ لگپت جیل سے رہائی کے بعد اہم بیان سامنے آ گیا اپنے بیان میں انہوں نے دو ٹوک اعلان کیا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا پرویز الہی نے کہا کہ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے سرخرو کیا اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں ججز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا دعائیں کرنے والوں اور مشکل میں ساتھ دینے والوں کا بھی مشکور ہوں جیل حکام نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو تمام کیسز میں رہائی ملنے پر رہا کیا گیا ہے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف کرپشن سمیت مختلف مقدمات درج ہیں واضح رہے کہ پرویز الہی کو کچھ دن پہلے اڈیالا جیل سے کوٹ لگپت جیل منتقل کیا گیا تھا کوٹ لگپت جیل کے باہر پرویز الہی کے عزیز و اقارب اور دوست بھی موجود تھے پرویز الہی کو عزیز و اقارب گاڑی میں بٹھا کر گھر لے گئے پرویز الہی کو منپسند افراد کو ٹھیکے دینے پنجاب اسیملی میں جالی بھرتیوں کی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا صدر تحریک انصاف پرویز الہی نے ظہور پیلس پہنچ کر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا شکر ہے مجھے سرخورو کیا اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا کہ میں ثابت قدم رہوں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا ہوں اور رہوں گا پرویز الہی نے کہا کہ ان ججز کا مشکور ہوں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ان سب لوگوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی گجرات کے لوگوں سے بہت زیادتیاں کی گئیں گجرات میں ہمارا منڈیٹ چورایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے جب ملاقات ہوگی تو تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ مجھے کور کمیٹی سے نکالا اور پھر پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا باقی کسی چیز سے نکالنا ہے تو بھی نکال لیں شیر افضل مروت نے کہا کہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا شوکاس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں کسی کے خلاف سازش کرنے والا نہیں ہوں شیر افضل مروت نے کہا کہ روح حسن پر حملہ انتہائی شرمناک ہے یہ ایک گھمکی ہے پی ٹی آئی کے رہنماوں کے لیے جو نیو سٹینل پر آ کر پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے ہم پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے کہا کہ خیبر پختون خواہ میں بیروکریسی وہی پرانی ہے کیسز میں بیشرف نہیں ہو رہی جبکہ وفاق خیبر پختون خواہ میں صوبائی حکومت کو ناکام بنانا چاہتی ہے مجھ سمیت پی ٹی آئی کے رہنماوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور روزانہ ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ پاکستانی طلبہ کو لانے کے لیے صوبائی حکومت کا اقدام بہت اچھا ہے صوبے کو رائلیٹی نہیں مل رہی ہے لہٰذا وفاق کو چاہیے کہ بلا امتیاز تمام صوبوں کا حق دیں نہیں مجھے پارٹی سے تو نہیں نکالا کیا ہے گور کمیٹی اور پوریٹیکل کمیٹی سے نکالا ہے اور اگر کوئی جی ضبر بھی رہتی ہے تو اس سے بھی نکال دیں لیکن میں پی ٹی آئی میں ہوں خان کے ساتھ ہوں باقی جو ہے یہ پارٹی کے اندر ہر پارٹی کے اندر سیاست ہوتی ہے میں تو خود کوئی سیاسی گروپ نہیں ہے میرا صرف خان کے ساتھ ہوتا ہوں اور خان کے عقامات کی میں پیروی کرتا ہوں بلوچستان کے شہر روب میں ایک مہمے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 39 دہشت گرد ہلاک ہو گئے مزید احوال اس سپورٹ میں بلوچستان کے شہر روب میں ایک مہمے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 39 دہشت گرد ہلاک ہو گئے سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے زلہ روک کے علاقے سمبازہ میں 21 اپریل سے آپریشن کر رہی ہیں اور سیکیورٹی فورسز کی موثر کاروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ ایک ماہ میں 29 دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا آئی ایس پیار کے مطابق آغوان سر زمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا آغوانستان سے دہشتگرد پاک آغوان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کرتے ہیں گزشتہ ایک ماہ میں سیکیورٹی فورسز آپریشنز میں 14 ماہی 2024 کو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دران میجر بابر خان شہید ہو گئے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشتگردی کے خلاف وہ رضم ہیں آئی ایس پیار کا کہنا ہے کہ پاکستان مستقل طور پر عبوری آغوان حکومت سے اپنی سرحد کی جانب موسر بارڈر منیجمنٹ کمیٹی کو یقینی بنانے کے لئے کہہ رہا ہے توقع ہے کہ عبوری آغوان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی آئی ایس پیار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے سرحدوں کو محفوظ بنانے کا عظم بنا رکھا ہے سیکیورٹی فورسز شہریوں کے تحفظ اور دہشتگردوں کے خاتمے کے لئے پر عظم ہے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ عبوری حکومت دہشتگردوں کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے رکے گی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی